آج سے کچھ سال پہلے نیو بیری کے چانک کے پوری ایریا کے پاس جنگل میں موجود مالچہ محل میں آوت کے نواب فاجد علی شاہ کی آخری ونشن بیگم ولایت محل اپنے دو بچوں پرنس علی رضا اور سکینہ محل کے ساتھ کرتی تھی لیکن وہاں کی لوکلز کے حساب سے اس پریوار کے ساتھ کچھ نہ کچھ تو ضرور گربلی تھی کیونکہ نہ تو کسی بہاری شخص کو اس مالچہ محل کے اندر جانے کی اجازت تھی بلکہ اگر کوئی بھی شخص محل کے آس پاس بھی جانے کی کوشش کرتا تو محل میں رہنے والے لوگ ان پر کوکاری کتے تک چھوڑ دیتے تھے لیکن بھلے آج مالچہ محل ایک کھنڈر بن چکا ہے لیکن آس پاس کے رہنے والوں کا یہ ماننا ہے کہ ولایت محل کی آتما اس محل میں آج بھی بھٹکتی ہے کیونکہ انہوں نے اس محل کے اندر خودخوشی کر لی تھی لیکن حالی میں سال 2019 میں جب نیو یورک ٹائم کی ایک ریپورٹر نے اس عجیب و غریف پریوار پر انویسٹیگیشن کری تو وہ یہ جان کر حیران ہو گئی کہ اس محل میں سالوں سے رہنے والے لوگوں کا عوض کے نواب سے دور دور تک کوئی کنیکشن تک نہیں تھا تو آخر کار کون تھی یہ ولایت محل اور کیوں یہ ایک محل کے اندر نوابوں کی طرح رہنے کی اور طور انہوں نے محل میں خودخوشی کیوں کر لی تو اس ویڈیو میں ہم پردہ اٹھائیں گے مالچہ محل کی مسٹری سے تو اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے لگبک 1970 کے قریب جب بیگم ولایت محل اپنے دو بچوں کے ساتھ اتر پردیش کی راجدانی لکھنو پہنچتی ہیں جو ایک ٹائم پر عوض کے نام پر مشہور تھا اور یہاں پر نواب راج کیا کرتے تھے جس کے بعد بیگم ولایت محل لکھنو کے ریلوے سٹیشن پر دھرنے پر بیٹ کر اپنے رویل سٹیٹس کی مانگ کرتی ہیں کیونکہ وہ یہ کلیم کرتی ہیں کہ وہ اوہد کے نواب واجید علی شاہ کی ڈائریکٹ ڈسینڈنٹ ہے اس لیے ان کو رویل سٹیٹس کے ساتھ ساتھ رہنے کے لیے ایک پیلیس دیا جائے جو بریٹیشرز نے ان کے پوروجہوں سے چھین لیا تھا اس کے علاوہ بیگم ولایت محل یہ بھی بتاتی ہیں کہ انڈیا کے فرس پرائیم مینسٹر پنڈک جواللال نہرو نے سال 1947 میں ان کی فیملی کو کشمیر میں ایک انسیسٹرل پیلیس دیا تھا لیکن سال 1971 میں اس پیلیس میں آگ لگنے کی وجہ سے نہ تو ان کے پاس کوئی رہنے کی جگہ بچی اور نہ ہی کوئی کاغذات بیگم ولایت محل کے اس کلیم کے بعد جا کر ستیپال ملک جو اس ٹائم پر اتر پردیش سٹیٹ پارلیمنٹ کے ممبر تھے وہ اس فیملی سے لکھنو کے ٹرین سٹیشن پر ملنے جاتے ہیں اور وہ بھی ان کے بولنے کے دھنگ اور رنگ روب دیکھ کر یہ مانتے ہیں کہ وہ سچ میں کسی رویل فیملی سے ہی بیلونگ کرتی ہے جس کے بعد جا کر سٹیٹ گورنمنٹ ان کو ایک گھر تک الوٹ کرنے کا آفر کرتی ہے لیکن بیگم ولایت محل رود بیہیویر کے ساتھ اس آفر کو تھکرا دیتی ہیں اور اپنے رویل سٹیٹس اور رویل پیلیس کی مانگ پر ہی ٹکی رہتی ہے جس کے بعد جا کر ولایت محل اور ان کے پریوار کو نیو ڈیلی سٹیشن کے فرسٹ کلاس ویٹنگ روم میں تیرا رویل ڈاگز اور ساتھ سرونٹس کے ساتھ شفٹ کر دیا جاتا ہے جہاں اس ویٹنگ روم میں پورا پریوار یا تو پریئر کرتے ہوئے گزارتا ہے یا پھر الگ الگ آثورٹی کو اپنے رویل سٹیٹس کی مانگ کرنے کے لیے لیٹر لکھتے ہوئے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ریلوی سٹیشن کے اس ویٹنگ روم کو اپنے رویل ٹیسٹ کے حساب سے ڈیکوریٹ تک کر لیا تھا اور تو اور اپنے رویل سٹیٹس کی مانگ کے لیے ہی فیملی نے کئی لیٹر اس ٹائم پر انڈیا کی پرائیم منسٹر اندرا گاندی اور کوئن ایلیزابیت تک کو لکھے تھے جس کے بعد جا کر ہی ان کے اس پروٹیسٹ کو انٹرنیشنل میڈیا اٹنشن ملنا شروع ہوا اور ان کی فیملی کی خبر فائنلی اندرا گاندی تک جا پہنچتی ہے جس کے بعد اندرا گاندی نہ صرف سٹیٹ کے ہائر آفیشلز کو یہ آرڈر دیتے ہیں کہ اس پریوار کو کسی طرح کی بھی پریشانی نہیں ہونی چاہیے بلکہ وہ خود دلی کے ریل ویسٹیشن میں اس پریوار سے ملنے تک پہنچتی ہیں اور اندرا گاندی کے آرڈر کے بعد ہی اس فیملی کو دلی میں موجود مالچہ محل دیا جاتا ہے اور سات سالوں کی کڑھی میند کے بعد وہ مالچہ محل میں شفٹ ہوتی ہیں اور یہ مالچہ محل اصل میں دلی کی جنگل میں موجود ایک پیلیس ہے جسے تیرہ سو پچیس میں فیروز شاہ تگلک نے شکار کرنے کے لیے بنوایا تھا لیکن اس کے بعد سے ہی یہ محل ہمیشہ سے کھالی پڑا تھا اس محل میں شفٹ ہونے کے بعد پوری فیملی نے دھیرے دھیرے کر کے محل کے باہر کی دنیا میں قدم رکھنا ہی بند کر دیا اور جو بھی ان کی پروپٹی کے آس پاس بھی آتا تھا تو وہ انہیں وہاں سے ڈرا کر بھگا تک دیتے تھے جس کے بعد اچانک سے 1993 ولایت محل نے ہیرے اور موتی نگل کر خود خوشی کر لی لیکن بیگم ولایت محل کی موت کے باوجود بھی ان کے بچے سکینہ اور علی نے ان کی باڈی کو اسے پورے ایک سال تک اس محل میں ہی پریزرف کر کے رکھا جس کے بعد جا کر آس پاس کے لوکل لوگوں نے یہ بتایا کہ ولایت محل کی موت کے بعد سے ہی انہیں رات میں وہاں سے عجیب و غریب آواز تک آتے سنا ہے اس کے علاوہ کافی لوگوں نے یہ کلیم کیا کہ مالچہ محل کے پاس انہوں نے پیرانورمل ایکٹیوٹیز بھی وٹنس کری تھی جس کی وجہ سے لوگ مالچہ محل کو ایک بھوٹیا محل کی طرح دیکھنے لگے اور تو اور سال 2013 میں سکینہ محل اور سال 2017 میں پرنس علی دونوں بھی اس محل کی چار دیواری کے اندر ہی موت کی نیند سو جاتے ہیں اور اس محل میں رہنے والے عجیب و غریب پریوار کا رہ سے بھی ان کے ساتھ ہی چلا گیا جس کی وجہ سے لوکلز یہ مانتے ہیں کہ یہ محل آج بھی شراپت ہے اور یہاں کچھ نہ کچھ ڈھراونا ہوتا رہتا ہے لیکن فائنلی جا کر پورے چالیس سالوں تک رویل فیملی کی طرح رہنے والے پریوار کی مسٹری دنیا کے بیچ اجاگر ہوتی ہے سال 2020 میں جب نیو یوک ٹائم کے ایک رپورٹر ایلن بیری ایک آرٹیکل میں یہ بتاتے ہیں کہ اتنے سالوں سے انڈیا میں جو لوگ ایک رویل سٹیٹس کے ساتھ مالچہ محل میں رہ رہے تھے ان کا کنیکشن ابت کے نواب واجید علی شاہ سے دور دور تک نہیں تھا بلکہ اپنے آپ کو نواب گھرانے کا بتانے والی بیگم ولایت محل کا اصلی نام تھا ولایت بھٹ جو کی ایک پاکستانی سیویل سرونٹ کی ویڈو تھے اور ان کے بیٹے علی رضا کا نام مکی بھٹ اور سکینہ کا اصلی نام فرہد بھٹ تھا اور تو اور یہ ولایت بھٹ پاکستان کی پولٹیکس میں کافی ایکٹیو بھی تھی لیکن اپنے پولٹیکل کنیکشن کی فائدہ اٹھا کر وہ پارٹیشن کے پندرہ سال بعد کشمیر شفٹ ہو گئی اس کے علاوہ کشمیر پہنچنے کے بعد انہوں نے یہ بتایا کہ ان کے ہزبن کو پاکستان میں زہر دے کر مار دیا گیا تھا اور کیونکہ انہیں پاکستان میں خطرہ تھا اس لیے انہیں جمہو این کشمیر میں ہی سیٹل کر دیے جانے کی اپیل کری تھی جس کے بعد سال 1963 میں انڈین گورنمنٹ میں ولایت بھٹ اور ان کی فاملی کو انڈیا میں رہنے کی اجازت تو دے دی لیکن ائر ٹو ائر بیسس پر پھر بھی انہیں انڈین سٹیزنشپ نہیں دی گئی اس کے علاوہ ایلن نے اپنے آرٹیکل میں یہ بھی بتایا کہ انڈین فرسٹ پرائم منسٹر نے اپنے ایک میموئر میں ولایت بھٹ کے بارے میں لکھا کہ ایک کشمیری وومن بھٹ نے اپنی شیطانی حرکتوں سے پاکستان کے پرائم منسٹر بھوگرہ کی ناک میں دم بھی کر رکھا تھا اس کے ساتھ ساتھ کافی ریسرچ کے بعد یہ بھی پتا لگا کہ اپنی ان شیطانی حرکتوں کی وجہ سے ہی سال 1954 میں ولایت بھٹ کو لہور کے ایک منٹل ہاسپٹل تک بھیجا گیا تھا جہاں انہیں الیکٹرک شاک تک دیئے گئے تھے اس کے علاوہ کشمیر میں شفٹ ہونے کے باوگی بھی انہوں نے تب بھی یہ کلیم نہیں کیا تھا کہ وہ کوئی روائل فیملی سے بیلونگ کرتی ہیں بلکہ سکینہ بھٹ یعنی فرحد جو اس ٹائم پر کشمیر میں مرضیہ کے نام سے جانی جاتی تھی انہوں نے اپنے ایک نیبر کو یہ بتایا تھا کہ ان کا پریوار اصل میں ایک یہودی یعنی جوئیش فیملی سے بیلونگ کرتا ہے اور وہ کشمیر میں ایران سے شفٹ ہوئی ہیں جس سے یہ بات تو صاف ہوتی ہے کہ یہ پریوار ہمیشہ سے الگ الگ شہروں میں الگ الگ آئیڈنٹیٹی کے ساتھ رہتا چلا آ رہا تھا اور بھلے ہی اس پریوار کو لوگ نواب واجید علی شاہ کے ونشک ہی طرح جانتے ہوں پر ان کا کنیکشن دور دور تک روائل فیملی سے تھا ہی نہیں اور اس پریوار کی پرانی ہسٹری کو دیکھتے ہوئے نیو یوک ٹائم کے ریپورٹر نے یہ بتایا کہ اصل میں یہ پریوار ایک سائکو کیس تھا اسی وجہ سے ہی شاید ولایت بھٹ نے سوسائٹ تک کر لیا تھا اور ان کے ساتھ رہتے رہتے ان کے بچے بھی انہی کی طرح عجیب و غریب بن گئے تھے اب اس مالچہ محل میں ولایت بھٹ کی آتما آج بھی بھٹکتی ہے کی نہیں اس کا تو کوئی پرووڈ نہیں ہے لیکن لوکلز ایسا ضرور مانتے ہیں تو آپ اس عجیب و غریب پریوار کے بارے میں جانتے تھے کی نہیں اور جاننے کے بعد آپ اس پریوار کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن دبانا بلکل بھی نہ بھولے